موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریضہ کے تعلق سے فارغ ہو گئے اور ان کا کام مکمل ہو گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن کو اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک یہودی کو جس کا نام ابو رافع صلی اللہ علیہ وسلم بن ابو الحقیق تھا اس کا کام تمام کرنے کا وقت آیا اور اس کی باری آئی چنانچہ خزرج والوں نے یعنی انسار کے جو دو قبیلے تھے عوث اور خزرج خزرج کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس دشمن کو ختم کرنے کا موقع دیجئے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن قعب بن اشرف کا صحابہ نے قتل کیا تھا اور قتل کرنے والوں میں قبیلے عوث کے لوگ شامل تھے اس مرتبہ خزرج والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی یہ بندہ کون تھا یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا اور جنگوں میں اس نے مسلمانوں کے دشمن کو مال وغیرہ سپلائی کیا سامان وغیرہ سپلائی کیا اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کا ایک بڑا دشمن تھا اس کا اپنا ایک قلعہ تھا جو خیبر کے علاقے میں تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اجازت دے دیا تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پانچ صحابہ اس کو ختم کرنے کے لئے اس کو مارنے کے لئے گئے اور جب خیبر کے علاقے میں پہنچے ابو رافع کے قلعے کے پاس پہنچے تو اس قلعے کے اندر بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے چنانچہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تدبیر کی اور تدبیر یہ کی کہ شام کا وقت ہو چکا تھا قلعے کا دروازہ بند ہونے کا وقت ہو گیا تھا انہوں نے ایک تدبیر کی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں ایک تدبیر کرتا ہوں اور گئے دروازے کے باہر ہی اپنی چادر اپنے اوپر ڈال کر کے اس طریقے سے پوزیشن کر کے بیٹھ گئے کہ گویا کہ قضائے حاجت کر رہے ہوں اب جب دروازہ بند کرنے والا دربان آیا اور اس نے دیکھا کہ کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے چونکہ اندھیرہ پھیل رہا تھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کون ہے اور انہوں نے چادر بھی اپنے اوپر ڈال رکھی تھی تو اس نے کہا جلدی سے آ جاؤ اور نہ دروازہ بند کر دوں گا تو باہر ہی رہ جاؤ گے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور جلدی سے اندر چلے گئے دروازہ بند ہو گیا اور انہوں نے چھپکے سے یہ دیکھ لیا کہ دربان کہاں پر دروازے کی جو چابی ہے وہ کہاں پر رکھتا ہے انہوں نے دیکھ لیا اور وہیں پر ایک جگہ چھپ گئے موقع نکالنے کے لئے تاکہ اندر جائیں چنانچہ ابو رافع کا جو کمرہ تھا وہاں تک پہنچنے کے لئے کئی دروازے ہوتے تھے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اندر جب جانے لگا تو میں نے ہر دروازہ بند کر دیا یہ سوچ کر کے کہ اگر ان لوگوں کو معلوم بھی پڑ گیا تو کسی نہ کسی طریقے سے میں رسول کے اس دشمن کو ختم کر کے رہوں گا چنانچہ وہ گئے اب ابو رافع کا جو کمرہ تھا بلکل اندھیرہ تھا بلکل اندھیرہ تھا اور کمرہ بڑا تھا صحیح سے معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ بندہ یعنی ابو رافع کہاں موجود ہے چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار لے کر کے یا ہتھیار سے ابو رافع پر ایک اندازہ لگا کر کے حملہ کر دیا لیکن وہ بچ گیا وہ بچ گیا اور اس نے زور سے پکارا کون ہے کون ہے چنانچہ عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آواز تبدیل کر کے پوچھا کہ ابو رافع کیا ہوا ابو رافع کیا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھ پر کسی نے حملہ کیا ہے اب جب اس مرتبہ اس نے آواز نکالی تو عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاک میں تھے گھات میں تھے لگے ہوئے تھے اور اس کی اس آواز کو نشانہ باندھ کر عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کا کام تمام کر دیا پہلی ملاقات میں یا پہلی مرتبہ میں وہ ختم نہیں ہوا تو کہتے ہیں میں نے تلوار کی نوک سے اس کے جسم کے اندر وہ پورا زور لگایا اور وہ تلوار اس کی پیٹ سے پار ہو گئی اس طریقے سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن جو ستانے والا تھا تکلیف دینے والا تھا اپنے انجام کو پہنچا عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے کہتے ہیں میں جلدی جلدی واپس آ رہا تھا میں نے سیڑھی پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی مجھے یہ لگا کہ سیڑھی ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی سیڑھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی میری پنڈلی سرگ گئی اور مجھے چلنے میں تکلیف ہونے لگی لیکن پھر بعد میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر کے مل گئے اور نبی کے اس دشمن کا کام تمام کر دیا یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں موجود ہے بعض دیگر روایتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابو رافع کو قتل کرنے میں یہ پانچوں کے پانچوں لوگ شامل تھے اور ابو رافع کو جس نے آخری بار تلوار سے مارا یا اس کا کام تمام کیا وہ عبداللہ بن انیس یا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے بہرحال اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کا کام تمام ہو گیا یہ زیقادہ یا زلحجہ سن پانچ ہجری کی بات ہے غزو بنو قریضہ کے بعد اس دشمن کے خاتمے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب طرف سے دشمنوں سے فارغ ہو گئے تو امن و امان کے مزید قیام کے لیے آپ نے کچھ ایسے علاقے کی طرف اپنے صحابہ کو فوجی مہمہ روانہ کرنا شروع کر دیا کہ جہاں کے علاقے کے لوگ بدماش تھے سرکش تھے یا وہاں پر وہ امن و امان کو پھیلانے میں خطرہ بن رہے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم سن چھے ہجری کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تیس صحابہ کی ایک ٹیم روانہ کی ایک سریعہ روانہ کیا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمہ قذاب کی طرف سے ایک بندے کو سمامہ بن اسال جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی مسلمہ قذاب نے کہ نبی کو قتل کر دو چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے کہ محمد بن مسلمہ وغیرہ کی ٹیم سے مڈبھیڑ ہو گئی صحابہ نے ان کو گریفتار کر لیا صحابہ ان کو گریفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد نبیوی کے کھمبے سے ان کو باند دیا گیا سمامہ بن اسال تین روز تک بدے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سوال کیا سمامہ کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو میں قاتل ہوں اور اگر مجھ پہ احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ میں اچھی طریقے سے دیتا ہوں دوسرے روز آئے یہی سوال یہی جواب تیسرے روز آئے یہی سوال یہی جواب نبی نے کہا سمامہ کو چھوڑ دو سمامہ کو چھوڑ دیا گیا سمامہ تھوڑی دور گئے ایک جگہ انہوں نے غسل کیا واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کلمہ پڑھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوظ اور ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کوئی اور نہیں تھا لیکن اب آج کے بعد آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارہ ہو چکا ہے اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ کا دین میرے نزدیک سب سے برا تھا لیکن آج کے بعد یہ دین اسلام مجھے تمام ادیان سے زیادہ پیارہ اور محبوب ہو گیا ہے اس طریقے سے سمامہ بن اصال رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے اور مکہ والوں کے پاس پہنچے مکہ والوں نے کہا سمامہ ہم نے سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو سمامہ نے جواب دیا کہ نہیں نہیں میں نے بلکہ محمد کے دین کو دین اسلام کو قبول کر لیا ہے اور سنو مکہ والوں اگر تم نے نبی کے تعلق سے گستاخی کی تو میں تمہارے پاس جو ہمارے یہاں سے یمامہ سے غلے آتے ہیں اس غلے کا دروازہ میں بند کر دوں گا اور واپس جب سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اپنے علاقے کے سردار تھے لیڈر تھے کمانڈر تھے تو انہوں نے مکہ والوں کا تمام سامان غلہ وغیرہ بند کر دیا مکہ والے پریشان ہو گئے مکہ والے جو ہے کھانے کو ترسنے لگے چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیٹر لکھا قرابتداری کا رشتداری کا واسطہ دیا کہ آپ سمامہ سے کہہ دیں کہ سمامہ ہمارا غلہ انعاش دوبارہ جاری کر دیں دوبارہ چالو کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی رحمت کا ثبوت دیا اور سمامہ کو کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے غلہ انعاش دوبارہ شروع کروا دیا اس طریقے سے یہ دو اہم واقعات غزوے بنو قریزہ کے بعد ہوئے اور غزوے بنو مصطلق سے پہلے ہوئے اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس اور سریعہ روانہ کی بلکہ ایک غزوہ اور نو سریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا مختلف علاقوں میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے مختلف بدماشوں اور مختلف برے لوگوں کی سرکوبی کے لیے اور ان کے خاتمے کے لیے اس کے بعد غزوے بنو مصطلق کا تذکرہ ہے کہ جہاں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی ملاقات میں پیش کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ